جوڑے کوئی آسمانوں پہ نہیں بنتے ہیں یہ جملہ کہنا غلط ہوتا ہے آسمانوں پہ بننے کا یہ لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں تصور کریں کہ اصل میں تو جوڑے اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں اللہ نے جس کے لیے جو عورت مخصوص کر دی جس عورت کے لیے جو شوہر مخصوص کر دیا وہی اس کا شوہر وہی اس کی بیوی بنے گی کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اپنے وقت پر ہوگا اب یہ تو ایک اصل مسئلہ اب آپ کہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو یوں تصور میں آئے گا کہ جیسے اللہ تعالی آسمان پر ہے اور وہاں اس نے یہ جوڑے مختص کر دی جوڑے تو مختص اللہ نے کی ہے لیکن وہ آسمان پر تو نہیں ہے تو یہ کہنا جی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں یہ غلط محاورہ ہے یہ عام لوگوں نے چھوڑ دیا کسی نے فضا کے اندر اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کو ہرگز نہ کہیں بلکہ اس کے اندر کوئی سخت حکم بھی لگ سکتا ہے اس لئے احتیاط کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ بلکل ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے عزل سے ہی فیصلہ فرما دیا کون کس کی بیوی بنے گی کون کس کا شہر بنے گا کس کی شادی نہیں ہوگی کون کمارہ مر جائے گا اور کس کی شادی ہو کے نہیں چلے گی ختم ہو جائے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری قطاعی سے ختم ہوئی ہے تو اس کچھ کی صزر ضرور ملے گی لیکن بہرحال یہ فیصلے عزل سے ہو چکے ہیں لہذا اب کسی بہن کا یہ کہنا کہ جی وہ شخص مجھے مل جائے کسی مرد کے دعا کرنا وہ عورت مل جائے یہ غلط ہوتا اس کو منع کیا ہے ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے تُو نے میرا عقد رکھا ہے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے یا اگر اس کے ساتھ رکھا ہے اور یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس معاملے کو آسان کروا دے لیکن مخصوص شخص کو سامنے رکھ کر یا مخصوص آصاف کو سامنے رکھ کر دعا کرنا کہ مجھے ایسا ہی شہر چاہیے مجھے ایسی بیوی چاہیے یہ ہرگز نہ کریں وجہ اس کی یہ ہوگی کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو آپ کی خواہشات کے وجہ سے بدلے گا نہیں آپ نے کی شادی ہوئی اور ویسا نہیں ملا تو پھر شیطان فوراں ذہن میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے کتنی دعا کی لیکن اللہ نے تمہیں کیسا شہر دے دی تمہیں کیسی بیوی دے دی حالانکہ وہ تو اپنے فیصلے نہیں بدلتا لا مبدلہ لکلمات اللہ لا تبدیلہ لکلمات اللہ اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے ہم پہلے شریعت سیکھتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرضی کے تابع ہو جائے ماذا اللہ یوں تصور بن گیا ہے یا یوں ہماری حرکات ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے ہم اس کے بندے نہیں ہیں وہ مطبعی کہ ماذا اللہ ہمارا ماتحت ہو گیا ہے اس لئے ہماری ہر دعا قبول ہونی چاہیے ونہ ہم نراز ہوں گے اس کا کہنا مانے نہ مانے نماز ہم نہیں پڑھتے روزہ ہم نہیں رکھتے زبان کی حفاظت ہم نہیں کرتے ہیں رسک حلال کے طرف ہم کامل طور پر آتے نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہ مانے اللہ تعالیٰ ہماری مانے اس لئے تھوڑا سا اس پر توجہ کرنی چاہیے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں ایک ہی کہتے ہیں کہ جب سب لکھا ہوا ہے کسی نے کہا جب سب لکھا ہے تو پھر عمل کیوں کریں جس کا جہنم لکھا ہے وہ جہنم میں جائے گا دیکھیں آپ یوٹیوب پہ جائیے اور وہاں پہ تقدیر کا بیان بائے مفتی اکمل لکھئے گا آپ کو پورا تقدیر کا بیان مل جائے گا مسائل جو ہدایت گمراہی نیکی بدی اسلام کفر کے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح کا اختیار دیا ہوتا ہے اس لئے ہمیں عقل دی ہے انبیاء علیہ السلام آسمانی کتاب ہیں یہ تمام چیزیں احتمام کی ہیں جو غدایت کے طرف لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ رکاوٹیں بھی پیدا کی ہیں جیسے شیطان ہے نفس ہے دنیا ہے مخلوق ہے اور یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ان چیزوں میں آپ چاہیں تو اپنے مرضی سے کفر اختیار کر لیں آپ چاہیں تو اسلام اختیار کر لیں اب جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے تو یہ اللہ کے زوردستی لے جانے سے نہیں ہے آپ اپنے قدرت و اختیار سے گئے ہیں اسی کی آپ کو سزا ملے گی آخرت میں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بھی یہی کوئسٹن کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو عمل کاہ کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو معامل کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لئے پیدا کیا ہے اس کے لئے وہ آسان کر دے گا جس کے تشریح تودی یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جو معاملات وہاں لکھے ہیں لوہ محفوظ پر وہ ہو کر رہیں گے لیکن ان میں معاملات دو طرح کے ایک میں ہمیں اختیار دیا ہے باقاعدہ اور اس اختیار کی وجہ سے ہی تو جزا اور سزا ہے اگر ہم غیر مختار ہوتے بلکل مجبور محض ہوتے تو سزا کیوں ملتی اس لئے نیکی بدی اور گمراہی اور ہدایت صحیح غلط اسلام کفر یہ وہ مسائل ہیں جن میں ایک طرح کا اختیار ہے ان میں بچہ اور پپو بننے کے ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں اگر اللہ تعالی چوری میری قسمت منع لکھی ہوتے تو کیوں ہوتا ایسے شخص کو اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر چور کو کیوں پکڑتے ہیں آپ اس کی قسمت میں چوری تھی اس نے چوری کر لی لے گیا آپ کا مال تو پھر کیوں آپ نراز ہوتے ہیں تو یہ بلکل غلط چیز ہوتی ہے